نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمرت 29 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا جو کوششن ہے وہ یہ ہے کہ سر لب میریج ہوگی یا آرینج ہوگی شادی کب ہوگی فینینشل پوزیشن کیسے رہے گی باقی میرا کورس کب تک کمپلیٹ ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے جا کر ان کی لائف میں کتہ پیسہ کمائیں گے اور ایک افیر تھا اس سے ریلیٹڈ کی اس کی شادی ہو چکی ہے کیا وہ لڑکی اب مجھے ملے گی نہیں ملے گی یہ چیزیں کیسے پکڑتے ہیں اور بتاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ چیزیں سیکھ لیتے ہو کہ پھر اس کے بعد کی سر اس ریکھا کا مطلب کیا ہے اور اس ریکھا کا مطلب کیا ہے جیسے سر ایک کروس بنا ہوا ہے اور ایک آگے جا کر ٹی بنا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور ایک ریکھا میری جیون ریکھا کے ساتھ سے ایسے چل رہی ہے ان سب کے مطلب کیا چل رہے ہیں دیکھو آپ کے ہاتھ پہ جو فارمیشنز ہیں میں آپ کو شروع شروع سے آخر تک کا نشکرش نکال کے بتا دوں گا جب میں نے آپ کا پاسٹ ہنڈر پرسن صحیح بتایا تو یہ بھی صحیح ہوگا نا تو آپ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ سر یہ بتانا اب دیکھو کسی پارم لیڈر سے پوچھو گے تو وہ کہہ گا یہ پروگرس لائن ہے اور دو ریکھا نکل رہی ہے یہ ملٹیپل انکم ہوگی تو آپ خوش ہوگئے کروس ہے تو یار یہ کروس لگا ہوا ہے یعنی کچھ نہ کچھ سر پہ چوٹ لگے گی یا کچھ ہوگا تو اب آپ اپنے حساب سے ان چیزوں کو لگے گی لیکن ایکچر میں یہ ہے کیا سمجھتے دیکھو آپ کی لائف میں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کیا کہتا ہوں کہ کوئی بھی ریکھا یہاں سے نکل کر اگر باہر کی طرف جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ وقتی یہاں سے باہر کی طرف جائے گا یعنی اپنے گھر سے دور نکل جائے گا گھر سے دور چلا جائے گا یہ چیز کہتا ہوں اب اس ریکھا کا اور اس ریکھا کا مطلب سمجھ لو اور ایک ہی ریکھا یہ کونسی ریکھا ہوتی ہے آپ کی فیملی پتا جی ہو گئے یہ ان سے ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں اب یہی کہتا ہوں ہمیشہ یہ ریکھا یہاں پر ٹچ ہوتی ہے یہ ریکھا یہاں ٹچ ہو رہی ہیں تو کیا کہہ رہی ہیں یہ مائگریشن کی ریکھا ہے اگر یہ نہیں ہوتی تو آپ بہار جا نہیں سکتے ہو کیونکہ کمپیٹیبلیٹی یہ دکھاتی ہے اب یہ لہکتی ریکھا ہے آپ کی سٹڈی میں کوئی دکھتے آ رہی ہیں یہ یو کے نشان آپ کو پرشانیاں آ رہی ہیں یہ یو کے نشان دیکھ رہے ہو یہ پرشانیاں آ رہی ہیں تو اب ان سب کا نشکرش نکال کر آپ اپنی لائف میں دیکھئے گا دیکھو آپ سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھو یہ چوبیس سال کی ایک ریکھا ہے یہ چوبیس سال کی ایک ریکھا ہے کیا کہ یہاں پر یہ چوبیس سال کی ایک ریکھا یہاں پر بن جاتی ہے اب یہاں سے میں یہ ایک ریکھا یہاں پر آ کر ٹچ ہو رہی ہے اس کا مطلب سمجھ لو یہاں پر یہ کیا دسٹربنس آ رہی ہے یہ ریکھا یہاں سے لہکتی بن گئی یہ دسٹربنس اب میں ان سب کی کیلکولیشن آپ کو نکال کر بتاتا ہوں دیکھو سب سے پہلے اس ریکھا کا انٹرسیکٹ کرتے ہیں سورے اس کو اس ریکھا کو ہم یہاں پر لاکر یہ کس پر بنا ایک سٹڈی پر بنا سٹڈی پر بنا یہ والا یہ والا جسے آپ سردرد سر پر چوٹ لگنا یہ پام ریڈر آپ کو گم رہا کرتے ہیں یہ دیکھو یہ کون سا ٹائم پیرڈ آیا یہاں پر یہ کون سا ٹائم پیرڈ آیا یہ والا ٹائم پیرڈ پہلے دیکھو چودہ سال یہ ریکھا جو ہے پندرہ سال یہ لہکتی ریکھا ادھر رکھی یہ سولہ سال اب میں کیا کر رہا ہوں میں کچھ نہیں کر رہا میں انہی سوری کالکولیشنز کو نکال کر آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو اب میں سب سے پہلے گلتی ہو سکتی ہے نا مجھ سے بھی تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ان پر آپ کو چیزیں رکھ کر بتاتا ہوں کہ یہاں چودہ نکل رہا ہے پندرہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں کرتا ٹھیک دیکھو میں نے لینے بنائی ہیں چوبیس پہلی والی چوبیس ٹھیک ہے یہ والی چوبیس تیس بائیس اکیس بیس انیس اٹھرہ سترہ سولہ پندرہ اب یہ والا جو کروس آیا ہے یہ والی ریکھا نے کہاں جا کر یہ ختم ہوا ہے یہ سولہ سال پر ختم ہوا ہے پندرہ اور سولہ پر ہوا ہے تو میں نے کیا کہا یہاں سے آپ کی لائف میں سٹڈی سے ایک ڈسٹربنس شروع ہو گئی تھی یہاں کچھ چینج آیا ہے آپ نے کہا کہ سر ہاں میں سو انڈ سو سکول میں چلا گیا تھا میں نے کہا اٹھارہ سال تک آپ کو ڈسٹربنس چلی تو یہ جو سٹڈی کے اوپر یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ کیا ریفلیکشن دے رہی ہیں کہ آگے جا کر آپ نے باہر ہی رہنا ہے آپ نے آگے جا کر باہر ہی رہنا ہے یہ وہ انڈکیشن دے رہی تھی اور آپ سوچ رہے ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں کوئی چیزیں لگی ہیں ملٹیپل انکم کے سائن آپ کو پتا لگ رہے اب دیکھو یہ ریکھائیں جب تک مائیگریشن ریکھائیں نہیں ہوں گی تو آپ باہر جا نہیں سکتے ہو نہیں جا سکتے ہو یہ ریکھاؤں میں نے پتا جی سے ریلیٹڈ آپ سے بات کرے تھی تیرہ سال میں یہ پتا جی سے ریلیٹڈ چیزیں تو وہ کیا ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ ریکھا یہ پتا جی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں چل رہی یہ دیکھو اس ریکھا سے اس ریکھا کا ملاپ ہوا ہوا تو اس سے ریلیٹڈ میں نے پوچھا تھا چلو کچھ نہیں ہوتا اب دیکھو سمجھو اب یہاں پر میں گیا یہ یہ ایک لہکتی ہوئی ریکھا چل رہی ہے تو اب میں نے کیا calculation نکالی تھی آپ کو میں نے کہا تھا 18 سال تک تو آپ کو دکھت چلی ہوگی study میں یہی کہا تھا میں نے تو یہ تو وہ ہی ریکھا ہے 17 پر یہاں پر ایک یوکہ نشان یہ دیکھو ایک یہ اور 18 لہکتی ہوئی ریکھا مت مانو میری باتوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کی لائف کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑا نہیں دھیان ہٹایا لائف سپوائل ہو جائے گی مجھے مت کہنا ایک ویڈیو بنا تھا اس میں میں نے بولا چوالیس سال تک آپ کو شادی کے بعد دکھتے آئیں گا آپ کو کسی نے اسے پرووک کر رہا تھا تو ایسے وقت بھی ہوتے ہیں جب وہ لائف میں غلط چیزیں سن لینا انہیں برداشت نہیں ہوتا کہ نہیں نہیں یار انہوں نے کیسے کہ دیا کہ میری فیننیشل پوزیشن سٹراؤنگ رہ گی تو وہاں دکھا رہا ہوں باقی آپ چھوڑو نہیں مانو کہ وہ آپ نے دیکھ نا تھوڑا سا آپ کو اپنے نیچر کو چینج کرنا پڑے گا اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں اب یہاں یو کے نشان دکھ رہے یہ ایک لہکتی ریکھا دکھ رہی چھوٹے 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 یہ دیکھو یو کے نشان دکھ رہے یہ 21 سال میں ایک کورس کرو یہ کہا وہ کیسے کہا دیکھو یہاں پر ایک ریکھا اس ڈھنگ سے ایسے گئی تھی یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی لائف میں یہاں کچھ اور آپ کا دویل مائنڈ ہو رہا ہے کہ یہاں 20 اور 21 میں نے بھول دیا کوئی کورس کرو کے اور تب میں نے بولا 21 پر یہ ریکھا ایسے گئی تھی اور اس کے بعد یہ ریکھا نے جس ڈھنگ سے الگ گئی تھی تو میں نے کہ دیا یہ تچ کیوں ہے یہ ریکھا ان ریکھاؤں کے ساتھ تچ کیا یہ کیا ہے مائیگریشن یہ کہہ رہی کی میرکو اب کسی دوسری جگہ پہ جانا ہے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو کیا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آپ پہنچ گئے 21 سال پر اور 23 سال تک آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑا دیکھو اس فوٹوگراف میں آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے یہاں یہ ایک رکھا ایسے گئی ایسے کر کے ایسے گئی تو میں نے کیا کہا آپ نے ایک کورس کرا آپ نے 20 سے 21 سال میں نے کہا جیسے ہی آپ یہ والی یہاں سے ایک یو کا نشان شروع ہو گیا آپ مائیگریشن کری 23 سال تک آپ کی لائف میں یو کا نشان آگیا بولا یہی بولا تھا جی میں نے لی ایڈمیشن میں نے 25 سال آپ کے گھر سے ریلیٹڈ چیزوں پر بتایا جس کا میں نے لنک نکالا 21 سال سے یہی کہا تھا 21 میں آپ نے مائیگریشن کری تھی گھر سے ریلیٹڈ چیزیں تھی یہ دیکھو 25 یہ 25 یہ گھر بنا ہوا ہے یہ ریکھا 21 سال پر آ کر یہاں پر ٹچ ہے تو آپ کی بہین کی میں نے کہا گھر سے ریلیٹڈ یاد کرنا کیا خوشی کا مول یا کچھ تھا 25 میں جس کا لنک 21 کے ساتھ ہے جب آپ نے ٹرانسور کرا اپنا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گئی گھر ہے وہ گھر سے تو میری بہین کی شادی ہوئی تھی اور تو کچھ نہیں ہوا تھا یہ کیا ہے 25 میں کیا ہوا جس کا لنک کس میں ہے گھر سے ریلیٹڈ ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور یہ چھوٹا سا ایک نیکہ یہاں پت رکھی کہ آپ نے اپنی لائف میں اپنی بہین سے ریلیٹڈ یا گھر سے ریلیٹڈ کچھ خوشی کا محل وہ آ گیا ابھی بھی آپ کو ڈاؤوٹ ہے کہ آپ کی لائف آگے کیسے چلے گی وہ میں بتا دوں گا کیونکہ آپ کو جب میں نے فون کرا تو آپ کو ایک تھوڑا سا دھکا لگا میں نوٹس کرا آپ کو دھکا لگا کی یہ کیا ہو کیا سر میں دوبارہ کال کروں آپ کو کال کر دیا ویڈیو دیکھو اس میں جو چیزیں ماننی ہے مانو نہیں ماننی اسے اس ویڈیو کو ایک طرف رکھ لو چھوڑو کیونکہ یہ کہہ دینا یہ پارمیسٹری ہیلر پتہ نہیں کیا بتایا میں اپنی زندگی بھگوان کے طریقے سے جیوں گا ٹھیک ایسے کہہ دینا ٹھیک اب یہاں پچیس کے بعد یہ ریکھا کیوں آگئی یہ ریکھا کیوں آئی ہے یہ ہے آپ کا افیر دیکھو یہ پچیس سال تھا میں نے شروع ہو گئی تھی لب افیر ہونے سے ایک سال پہلے بھی تھی اور وہ آپ کو اپنے کورس سے ریلیٹڈ ٹینشن تھی لیکن یہاں یو کے نشان بنے ہوئے تھے اس لئے یہ دیکھو ہے ہوئی اب یہ چھبیس سال سے ایک ریکھا جرہ اس کی کیلکولیشن نکالتے پھر میں آپ کہنا میری لائف میں آپ نے غلط بتایا پاس تو یہ ہے اور وہ ہے اور فیوچر میرا ایسا نہیں ہوگا ٹھیک دیکھو اس ریکھا نے یہاں کے آف شورز کو پکڑو یہ دیکھو یہاں سے ایک ریکھا شروع ہوئی چھبیس میں نے کہا چھبیس اور ستائیس پہ آکے آپ کا انکریز ہو گیا love یہی کہا تھا یہی word تھے میرے میں نے کہا ستائیس اور اٹھائیس پر آپ کی لائف میں کچھ ڈسٹربنس شروع ہو گئی ٹینشن یہ دیکھو یہ ڈسٹربنس کی ریکھا اٹھائیس انتیس پوائنٹ سمتھنگ پر آپ کی لائف میں انتیس سال جیسے یہ ریکھا ٹوٹتی ہے اب میں نیچے جھاکوں گا یہ ریکھا کیوں نکلی یہ تو بیماری کی ریکھا ہوتی ہے کھرچوں کی ریکھا ہوتی ہے اب اس ریکھا نے یہاں پر آ کر آپ دیکھنا کیا انڈکیشن دے رہی ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یہ دیکھو یہ ریکھاؤں کو پکڑو یہ ڈسٹربنس چل رہی یہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر ایک ڈسٹربنس لگائی یہ ریکھا یہ تو اب یہاں 29 سال 6 مہینے میں میں نے کہا کون ویفتی بیمار تھا جو ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جب اوپر دیکھو وہ ریکھا بھی ٹوٹ گئی ہے یعنی اسی ٹائم پیرڈ کے آس پاس وہ لڑکی بھی آپ کی لائف سے چلی گئی اور آپ کہتے ہو کہ وہ میری زندگی میں اب آئے گی جب آپ کی مدر نہیں آئی ہے تو کیا وہ لڑکی آ جائے گی اور اگر آئے گی تو آپ کی لائف سپوائل ہوگی وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک ریکھا یہ یہ دیکھو یہ یہ گلت ہے چن اگر یہ ریکھا یہ ایک چن بنا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو گلت ہے یہ یہ دوٹ 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 بنا ہوا ہو یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ہے کہ میں اس کو یاد کروں گا میں اس کی انتجار میں بیٹھوں گا میں نے یہ کہا تھا آپ کے دل و دماغ سے نکلے گی نہیں وہ اور یہاں پر آپ کہاں وہ آف شوٹ ہے جو آپ کے نوکری کے ہونے چاہیے کام کے ہونے چاہیے وہ کہاں پر ہے یہ یہاں پر یہ تو ہو چکا ہے دیکھو آپ نے کہا سر میرا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہ بھی ڈر ہے اس کورس کا نام مت لو یوٹیوب پر سر نام مت لے میں نے نام نہیں لے رہا تو یہ مانسکتہ کن ہٹاؤ آپ لوگ مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں نہ تو آپ کا نام آرہا ہے پھر بھی ڈرتے ہو آپ دیکھو اب یہ کیا تھا یہ ریکھا یہ کیا کر رہی یہ مڑ کر ادھر جا رہی ہے یہ کیوں جا رہی ہے آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے یہ تھوڑا سا کھچے گا پہلی بات تو یہ کھچے گا تھوڑا سا آپ نے کہ مئی میں ایک ہے اور پھر وہ نومبر میں ہے تو مئی ابھی نہیں ہو رہا تو اب میں نے کیا کر نا ہے یہ آپ کو میں نے بولا تھا ساڑھے انتیس تو یہ ریکھا ایسے کر کے مڑ کے گئی تو یہ تھوڑا سا آپ اپنے اسی ٹائم پیرڈ کو ٹھیک کرو اب سے آپ نے تھوڑا سا پوزیٹیو ہونا شروع کرو یہاں پر سے ہی آپ کی پرابلم شروع ہو رہی ہے آپ پہلا اپنا پیپر نکالنے کی کوشش کرو پوری محنت کرو پوری محنت کرو کہ کوشش کرو کہ مجھے یہ نکالنا ہے نکالنا ہے نکالنا ہے ٹھیک اب اس جگہ پر پھر ٹینشن آگئی یہاں سے آپ موو کرنا چاہو گے کہ میں اس جگہ سے ہٹ کر کہیں اور میری شادی کی جو باتیں ہیں میں وہ بھی ہو جاتی ہیں وہ کر لیتا ہوں اب جرہ سور پروت کو چک کر لیتے ہیں اور باب رہی یہ دیکھو اس پر یو کے نشان اسے بھی ٹھکراد ہوگئے آپ اسے بھی ٹھکراد ہوگئے یہ ریکھا نیچے اتر گئی یہ نیچے اترنے کا مطلب شادی ہونے کے باب جود بھی آپ کا دل اور دماغ اس لڑکی کی طرف رہے گا تو یہ کیوں اتری یہ کمپیٹیبلٹی کیوں ہو رہی ہے چھوڑو اسے باقی میں جیدہ آپ کو کہہ دوں وہ ایک اپنے بات ماننی نہیں ہے ٹھیک اینیوی اب یہ ہے ہمارا تیس سال یہ ہے ہمارا اکتیس سال یہ ہے ہمارا بتیس سال اب اس ریکھا نے یہاں سے مڑ گئی یہ مڑی نہ تو مجھے کیا کرنا یہاں سے لے کر مڑتے وقت کی ساری کیلکولیشن نکال نہیں ہے یہ تیس سال آتا ہے تو میں کو سیٹس فیکشن ورڈ نہیں ملے گا پہلا سیٹس فیکشن جاب میں نہیں ملنا کسی کام میں نہیں ملنا اس ٹائم پیرڈ پر شادی میں ہر لڑکی کو اس لڑکی کے حساب سے دیکھنا اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو من کرے گا کہ ابھی تو میں انتجار اور کر سکتا ہوں نہ ہی کرا ہوں ابھی تو کیا ہے اور کوئی لب ہو جائے اس انتجار میں یہ اب آپ کی لائف میں جاب کی طرف بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کے کام کی طرف اور شادی یعنی آپ کی لائف میں اب آپ کا mind بھی چینج ہو رہا ہے دکھتے بھی آ رہی ہیں چونتیس پیتیس یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا یہ سب ڈسٹربنس کی ریکھا ہے نا چھتیس سیتیس اور یہ ریکھا جب گھوم کے گئی تو یہ اڑتیس بنی بنی تو میں نے کہا اڑتیس سال آپ اپنے خراب کر لو جس میں چھتیس سے آپ ایک کام شروع کرنا چاہو گے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ نوکری میں میرا من نہیں کر رہا تو میں اب چھتیس سے اپنا کام شروع کرتا ہوں آپ نے کہا کہ سر جو ریکھائیں ہوتی ہیں یہ ریکھائیں کیا کہلاتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ دیکھو یہ کیا کر یہاں سے ایک ترقی کی ریکھا یہ کمانے کا سروتر یہاں تک آ رہا یہ آ رہا سمجھ رہے اب آپ سمجھو اس لائن کو سمجھتے یہ جو لائن بنائی گئی ہے یہ لائن جو ہے آپ اس سال تک کماؤ گے جو اپنے اس پروفیشن سے اس سال تک کماؤ گے یہ وہ ریکھا ہے تو میں نے کیا پیرڈ 51 سال کا نکلتا ہے آپ کا 51 سال تک تو آپ نے کمانا ہے جب میں یہاں پر آوں گا تو دیکھو اسی کے بعد یہ ریکھا جو ہے میں تھوڑا کچھ کر رہا بھائی آپ کی لائف میں یہاں پر ایک پروپٹی سے ریلیٹڈ میں نے کہا تھا آپ کو ابھی چلیں گی چیزیں کہا میں نے کہا کوئی بھائی بہن ہے ہاں آپ نے بہن ہیں میں نے کہا پروپٹی ہو سکتا جیجہ وغیرہ ہو یا کچھ ہو کی اٹ لاز ان پر ان کے نظر ہو کی پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزوں پر ٹھیک کوئی ساجے داری میں کام مت کر لے نا ان کے ساتھ ٹھیک دیکھ رہے ہو ساجے داری میں کی جیجہ نے کہا میرے ساتھ کام کر لے نقصان یاد رکھ لے ٹھیک اب یہاں پر یہ ریکھا ایسے کر ایسے گئی تو یہ کیا کرے گی نقصان کر آئے گی اب میں نے تب ہی کہہ دیا کہ 36 سے 38 میں آپ کو نقصان ہوگا آگے چلوں یہاں تک شادی ہو گئی بنے گی نہیں دکھتے آئیں گی فرسٹریشن ہوگی کام ہو نہیں رہا نوکری ٹھیک نہیں اپنا کام کرا وہ چلا نہیں گصہ نکل گیا ٹھیک ہو رہی ٹھیک اب آگے چلتے 38 کے بعد دیکھ لیتے ہے یہاں سے ایسے ٹیڑی ہو گئی تھی نا یہ ریکھا یہاں پر جا رہی ہے تو یہ ایسے ہوگی 49 40 اور 41 یہ 41 تک آپ کا وہ کام کرو گے یہاں 41 پر دکھت آئے گی لیکن اسی کے پیچھے کچھ بیماری کی ریکھائیں بھی چل رہی ہیں یہ دیکھو یہ کوئی نہ کوئی وقتی دیکھو آپ کی لائف میں آپ یا آپ کے گھر پر کوئی وقتی بیمار پڑے گا 37 سال سے 40 سال کے بیچ میں یہ بھی سمجھ لیجئے لیکن 41 سال جیسے ہی آئے گا 41 42 اور 43 یہاں انویسمنٹ آ جائے گی جس کا لنک اس وقتی سے ہوگا یہ دیکھو یہاں پر ایک ریخہ نے جس دھنگ سے کرا اور یہ دکت اور یہاں پر ایک سکوائر بنا ہوا ہے یہاں پرپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی یہ دیکھو اسی ریخہ کے ساتھ ایک سکوائر بنا ہو بنائے کچھ یہاں تک 42 اور 43 میں کچھ دکتیں آ جائیں گی اور یہ کام سے ریلیٹڈ بھی دکت ہوگی یعنی 41 تک تو ویسے کام چلا اور 42 اور 43 میں پرپر انویسمنٹ کے پوائنٹ اف یو سے ادھر کوئی بیمار ہوا اور پھر ایک دکت شروع ہوگئی یہ چیز کر رہا ہوں دیکھو میں بڑھتا جا رہا ہوں اب اس ریکھا کو پکڑ لی میں نہیں کچھ کہوں گا بھئی میں تو یہاں تک پہنچ جاؤں گا تو آپ ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا 41 42 43 44 45 46 46 اب دیکھو مائنڈ جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے کی یار مجھے نہ کچھ اور بزنس کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ لگزری لائن کی ریکھا جو تھی وہ ایک ایسے کر کے یہاں پر ٹیچ ہو رہی یہ آگے جا کر آپ کو کچھ چیزوں پر یہ دیکھو ہو رہی ہے اب یہ کونسا ٹائم بیڈر تھا چھیالیس سنت آلیس اب یہ والی ریکھا کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب تک یہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے اب سنت آگیا یہ چھیالیس سنت آلیس اڑھ آلیس انین چاس پچاس اور ایک آلیس اب جرہ اس کو پکڑتے ہیں جرہ دیکھتے ہیں کی سر آپ جو کہہ رہے تھے وہ غلط کہہ رہے تھے یہ دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا بھئی میں کچھ نہیں کر رہا میں کچھ کر رہ یہ 51 سال یہ جو آپ اپنا کام جو کام سے ریلیٹڈ چیز جب بھی کہتا ہوں باکس بنتے ہیں تو بزنس کی بعد میں چینج ہو جائے گا کیونکہ دیکھتے زیادہ ہو رہی ہیں پھر ایک آپ الگ کام یہاں سے آپ شروع کرتا گے اور وہ جو کام ہوگا یہ دیکھو جب بھی یہاں سے کہتا ہوں کوئی ریخہ نکلتی تو چیز بنی ہیں ٹھیک ہے بنی ہوئی ہیں نہیں بنی ہوئی ہیں بنی ہیں تو اب میں نے یہی سے کہا کہ 47 سے لے کر یہ والی ریکھا یہ والی ریکھا یہ پچاس سال ہے پچاس سال ہے اب میں کیا کروں گا کہ میرے کو کیا کرنا ہے یہاں سے یہ کیلکولیشن کو پکڑ رہا یہ انویسمنٹ ہیں یہ انویسمنٹ ہیں یہ پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں سمجھ رہے ہو اب آپ کیا کر رہے ہو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کمپیٹی بلیٹی کو ایک پکڑوں گا یہاں تک الگ پکڑوں گا یہ دکھتوں کو الگ بتاتوں گا یہ دکھت کی ریکھا ہے ایسے کلپولیشنز نکال کر آپ کی لائف میں اوپر دیکھ لو نا آپ کسی پام ریڈر کے پاس جاؤ گے تو وہ کیا کہے گا یہاں تو دکھت آرہی ہے یہ بہت محنت کرنے والا کام ہے وہ بھی تو اس نے ایسے بول نا ہے کیونکہ اس کو کیول سوجن بری ریکھا ہے اور یہ تار نہیں ہے اسے یہ پتا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ یہاں چیز چلیں گی آپ کی لائف میں زندگی میں گھٹت ہونے والی ہے وہ نہیں پتا اسے ٹھیک تو یہاں سے لے کر یہ ریکھا جو نکل رہی ہے یہ 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 اور یہاں تک جب آتے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کے لائف میں پچپن سال تک آپ کوئی کام کروگے ٹھیک ہے پچپن سال تک لیکن مدہ وہی آتا ہے کہ اکیابن سے ایک کام جو شروع کروگے وہ آپ کا اکسٹ سال تک چلنا ہے کیونکہ میں نے کیا کرا یہ والا ٹائم پیرڈ جو تھانا یہاں سے نکال کر یہاں تک رکھ دیا یہ اکسٹ سال پر آ رہا ہے اور جس اس سال میں جو جو دکھتے آئیں کی وہ میں کہتا جا رہا ہوں کہ یہاں پر کیا دکھتے آئیں گی وہ مجھے بتا نہیں پڑے گی بس مدہ کیا ہے یہ پھر اکسٹ کے بعد یہ ریکھا کو پکڑنا ہے کہ یہ ریکھا یہ کیا بتا رہی ہے اس کو اور اس کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ کیسے جائے گی یہ ریکھا ہے یہ 74 سال تک کا ٹائم پیرڈ ہے یہ بتا رہا جس کے اندر 70 سال تک کی یہ لائن آئے گی اس کو میں الگ کر دوں گا ٹھیک تو آپ کو بس اتنا سمجھ نا ہے کی آپ کی لائف میں 47 سے ایک دکت آئے گی یہاں سے کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ ایشوز آئیں گے اور وہ پچاس سے پچپن سال کے بیچ تک چلیں گے یہ رہا ٹھیک یہاں سے یہ پچاس 51 ٹھیک یہاں سے چینج ہو گئی یہ 51 52 53 54 55 اس ریخہ کو ٹچ کر تو میں یہ پر رک گیا ٹھیک اب یہ 55 پر یہاں پر اس کی کمپیٹی بلیٹی کو بند کر دیا ٹھیک اب میں اسی میں کہہ دیا کہ یہاں کہاں کہاں دکھتے آئیں گی 51 سے 55 سال تک دکھت آئے کیوں آئے گی اس کی کمپیٹی بلیٹی ہی خراب ہے اس ٹائم پیرڈ کی کمپیٹی بلیٹی ہی خراب ہے اس لیے تھوڑی بہت دکھت آئے کی بزنس میں یہ سمجھ 51 سے تو آپ کا کام ہی چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کام چینج لیکن 61 سال تک آپ اپنی اس چیج کو کھیستے ہوئے ملو گے اور 61 سے 64 سال کے بیچ میں دکھتے آئیں گی یہ کہنا چاہ رہا اب دیکھو یہاں پر ہم آ گئے ٹھیک ہے اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرا اب اس کی کمپیٹیبلیٹی نکال لوں گا بھئی اس کی بھی تو نکال لوں گا کہاں تک دکت آ رہی ہے تو میں نے کیا کہا تھا آپ کی لائف میں کہاں سے کہاں تک دکت ہے وہ سب اب یہ ریکھا اس کے بعد نکلی تھی یہ سے نکلی تھی اب یہ کچھ کام کروانا چاہے گی یہاں کروانا چاہے گی اس ٹائم پر ٹھیک کرواری ہے اب مجھے اس کی کلکولیشن نکال کر بتانی تو ایسے میں پھر اس کی کلکولیشن بتا دوں گا تو آپ کی لائف میں اکسٹ سال تک آپ نے ایک اکی آون کے بعد اکسٹ کا ایک سلاب بن رہا ہے جس کے اندر اکی آون سے چوون میں دکت آ رہی ہے پھر اتنا بس مان لیجئے پھر اکسٹ سے چونسٹ سال کے بیچ میں دکت آئے گی اکسٹ سے چونسٹ سال کے بیچ میں دکت آئے گی پھر اس کے بعد ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ یہ ہے آپ کے ہاتھ کی پورا نشکرش اور یہ والی ریکھ آپ اپنا کام کرنا چاہوگے 64.2 سے لے ستر سال کا ٹائم پیرڈ آ جاتا ہے باقی تو آپ کی لائف جو ہے اگر صحت کہوں ساری چیزیں کہوں تو آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ 85 سے 82 33 سال کی عمر آپ کی مجھے دیفائن کر دے رہی ہے اس کے اندر آپ کے پاپ property بھی ہے یہ دیکھو یہ box بنتے ہیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی property بنے گی بھئی یہ بننی ہے یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں پر دککت آ رہی اس سے related اس related ڈکت آ رہی ہے کلیر کرتا ہوں آپ کی لائف کا نچوڑ اب آپ 29 سال کے ہو تو میں نے کہا یہ سب سے پہلے 29 30 ہے یہ تھوڑا سا ڈیلے چل رہا ہے اسے کمپلیٹ کرو آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہاں تک کمپلیٹ ہوا تو اب آپ نے کیا کرا کہ اس لڑکی کو دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہے یہاں پر جیسے 32 پر آگے آپ کا mind change ہو جائے گا آپ سوچو گے کچھ کرنا ہے 33 سال تک آپ کی life جو ہو گئی پھر بھی آپ نوکری کرنا چاہو گا اس بیچ میں شادی تب بھی آپ کا من نہیں کرے گا کیونکہ سور پروت پر نشان ہے شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد دکھ آئے گی اس کے بعد یہاں تک آپ کی life جو ہے پھر کیا کروگے 36 سال میں کام کروگے یہاں پر چیزیں بنی ہیں نقصان ہو جائے گا پھر 41 سال تک آپ اس چیز کو کھیچوگے پھر اس کے بعد کوئی وقت یہاں بیمار ہے اس سے کچھ فائدہ ملے گا اور پھر 42 43 سال پر دکھت آئے گی آپ کو پھر اس کے بعد 46 47 پر دکھت آئے گی اور اس کے بعد پھر آپ کیا کروگے 51 سال تک آپ اپنے کام میں کوئی چینج کر دوگے پھر دوسرے کام کروگے اور پھر اس پہ کچھ پرپٹی کے سائن بنا ہوئے یہ رہا میں نے کہہ دیا تھا آپ کو 47 سے 50 کے بیچ میں پرپٹی ہے تو وہ بھی بن رہی ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ ان دکھتوں کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے پھر اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ آپ کا 51 سے 54 سال جس کے اندر تھوڑی سی دکھتے آپ کو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی لیکن وہ ہی کام چل رہا ہے پھر 61 سال تک اور 64 سال تک دکھتے پھر 64 سال کے پاس سے لے کر آپ کی life smooth چل رہی ہے love marriage آپ کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ لڑکی آپ ہٹا دو آپ کا من ہے کہ وہ لڑکی اگر اس کی marriage life خراب ہو جائے وہ طلاق ہو جائے تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تب تک میں wait کر لیتا ہوں تو آپ کی life میں یہ sub formations جو بنی ہیں یہ انہی formations کو چھوٹے چھوٹے یہ کیا دے رہے آپ ان چنوں کو دیکھ رہے ہو تو آپ یہ سوستے ہو یہ ترقی کا سن ہے یاد رکھ سورے ریخہ ایک فارمولا بتا دیتا سورے ریخہ کبھی بھی ایسی لہکتی ہوئی مل جائے اس کی کام میں انسرٹنٹی رہتی ہے اس کی کمائی کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتی ہے یاد رکھ لیجی گا اور اس ٹائم پیرڈ پر ستھائی ریکھا بھی دیکھ لو آپ کو یہ کیا کر رہی ہے یہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں اس لئے کہا ہے من لگا کر کام کرو تو جا کر آپ اپنی لائف میں کچھ چیزوں پر یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ بھی ایسے چل رہی یہ آپ کو بزنس کی اور انڈیکیٹ کر رہی ہے کرو گے آپ لاست تک بزنس ہی لیکن جاپ میں سٹسفیکشن نہیں ملے گی یہ انویسمنٹ ہے اب انویسمنٹ پوائنٹ اف یو پر یہاں پر دیکھو یہ کیا چل رہے یہ دیکھو اس پر بھی چھوٹا چھوٹا یف کا نشان یہ کیا ہوتا ہے لون لون یعنی دکات سمجھ رہے ہو تو آپ میرے اس انیلیسس کو مانو نہ مانو وہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ یہ نیگٹیو آیا اور جب نیگٹیو آتا ہے تو سوچتا آدمی زندگی ایسے تھوڑا کٹے گی میں نے آپ کی لائف کا پورا نیچوڑ بتا دیا اور اگر آپ کو اپائے چاہیے ہوں تو آپ کی لائف میں جب یو کے نشان کہاں کہاں ہیں ایک تو راہو پر ایک سررے پر تو آپ نے اس کا اپائے لینا ایک گروہ پر ایک اس پر لینا اپنی شادی کو بچانا گروہ کے لیے سررے آپ کی ترقی کے لیے اور راہو آپ کو تنگ نہ کرے اس کے لیے تو یہ تینوں اپائے آپ کروگے تب ہی اس کا فل ملے گا ورنہ آپ اس انیلیسس کو اگنور کرو پھر اپنی لائف ویسے ہی جیو ٹھیک ہے دھنی واد